ہم کیوں انڈیا کی تعریف کرے؟ وہ طرح کرے وہ بڑھتا ہے بڑھے ہمیں سے کیا؟ وہ ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے آج بھی دشمن ہے جرمنی کو دیکھیں جرمنی دیفنس انڈ گرین انڈیا کے ساتھ دیفنس انڈ گرین انرجی پر کام کر رہے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں دیکھیں انڈیا اور جرمنی آر سیریس نیشنز آج جرمنی کے جو چانسلر ہیں وہ آج پرائم نیسٹر موڈی سے مل رہے ہیں اتنی بھی بڑی دیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں اس میں ہم یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہر کنٹری ہر کنٹری کا لیڈر جو ہے وہ انڈیا کی ہی بات کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کی کنٹری اس کا کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے یہ نورمل گدے نہ خریدے ہیں چائنہ والے میں کہتا ہوں امپورٹ ہے جو بڑے بڑے ہیوی گدے ہیں پاکستان اور چائنہ کے بیچے ایک ایکسپورٹ ہونے جارے جس کو ڈنگ کی ایکسپورٹ کا نام دیا جائے تو آپ کوئی ٹریڈی نہیں کر رہے ہو رہی ہے گدھوں کی ٹریڈ ہو رہی ہے لیکن یہ یک طرفہ ٹریڈ ہے یہ جو ٹریڈ ہے یہ پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹ کی جاری ہے اور چائنہ کی طرف سے امپورٹ ہو رہی ہے چائنہ واپسی میں گھڑے نہیں دے رہا نمشکار دوستو امیس انڈیا چینل میں آپ بھی کاس ہوا گیتا ہے نمشکار اور بیلکم دوستو آپ سو ہمارے چینل میں آج ہم بات کریں گے ایک مہد پورن بشے کے بارے میں جو ویششپ کی راجنیتی اور بھارت کی انتراصی سبھی دانوں سے جڑا ہوا ہے حالی میں بھارت کو کئی دیشوں نے بشے سٹری دے دی ہے اور اس کا موکھے گارن بھارت کے بیم موڈی سپھل بریکس سمیٹ میں بھاکے لینا ہے اب جرمن کے چانسلر الفج کا بھارت دورے اسے سندرہ میں بہت مہد پورن ہے جرمن نے بھارت کو ایک بشے ستیتی دی ہے خاص کر سنگی قریب کے معاملے میں جرمنی کی سنگی تقنیق بہت ہی بخصد ہے اور اب بھارت ان دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جن کو جرمنی اپنی انیتی سنگی تقنیق بیچنے کے یہ تیار ہے تو چانسلرز نے بھارت کو ساتھ ایک سنگی لاؤگیسٹ پیکٹ پر بھی چرچا کی ہے یہ پیکٹ جرمن سینہ کو بھارت کی سنگی تقنیقوں کا پیوگ کرنے کا انومتی دے گی بھارت نے پہلے ہی امریکہ آسٹریلیا اور جپان کے ساتھ ایسے پیکٹ سنگ گئے ہیں بھارت کی ضرورتیں فرسٹ ہیں کہ جرمن کی ڈیزل الیکٹرک سمرینگ میں ہوچی اور بھارت کا پروجیکٹ سیمٹی فائی آئی جس میں چیز سمرینگ بنانے کا لکش ہے جرمنی کے لیے ایک بڑا افسر ہے جرمن کا بھارت کے پرتی بیو پاریک رشتہ 22 ویلین ڈالر کا ہے جرمن کنپنی چاہتی ہیں کہ بھارت اپنے بجار تک جائے پہنچنے کو اور کھولیں تھانکہ نبیش بڑھ سکے حالکہ بھارت میں بہردگاری کی بڑھنا اور ٹرافک کی نوٹییں ہیں اور بھارت کو جرمن کا نبیش کی ضرورت ہے جیسے ہی بڑے سنگیاں میں روجگر اپادن ہوگا اس کے علاوہ جرمن نے حالی میں بھارت کو لے کر ایک بائٹ پر پاس کیا ہے جس کا نام ہے فوکس آن انڈیا اور اس میں جرمن نے کہا ہے کہ بھارت کے تاتھ شروع شاہ اور رکشہ نوٹی کو اور مجبود کرنا چاہتا جرمن کا لکش ہے کہ بھارت نے بھرٹا کو کم کرے اور بھارتی رکشہ میں جرمن کمپنیز کی بھاگے داری کو بڑھائے انٹی نے اللہ کا دورہ صرف وارک اور سنگی سویدھانوں کو لیے نہیں بلکہ بھارت کی بڑھتی وشیبک بھومی کا کے لیے بھی مہت پرن ہے جسی کے ساتھ بھارت اپنی ٹیکنالوجی فارم دیشوں کے ساتھ بن رہا ہے اور پاکستان اپنی ٹیکنالوجی گدھوں کے ساتھ ایکسپورڈ کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے پاکستان کی میڈیا کا اور چلتے ہیں اور ویڈیو کی طرف اماری چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا مد بولیں تو ساتھ ہی آج پاکستان کے اندر ایک دائشت گردی کا واقعہ ہو گیا خیبر پختونخواہ میں جس میں اٹھارہ سے بیس لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں ادھر جرمنی کو دیکھیں جرمنی دیفنس اینڈ گرین انڈیا کے ساتھ دیفنس اینڈ گرین انرڈی پر کام کر رہا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں دیکھیں انڈیا اور جرمنی سیریس نیشنس آج جرمنی کے جو چانسلر ہیں موڈی سے مل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کس طرح مل رہے ہیں سی اوز فرم انڈیا اور جرمنی سے آئے ہوگا ہے اور انڈیا کیا کہتا ہے جرمنی کو that we have a clarity when we talk about the bright future ہمیں clarity ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ انہوں نے جو بریس کانفرنس دونوں ملکوں کے لیڈرشپ نے کیا جرمنی کہتا ہے انڈیا کو ہم پارٹنر سمجھ دیں انڈیا کے بارے میں جرمنی کی حکومت نے یہ کہا ہے جرمنی کے چانسلر نے کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا global hub بنے گا اور green hydrogen اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں مطلب جرمنی کو انڈیا کی ضرورت پڑ گئی ہے انڈینز کو جرمنی پہنچنا ہے انڈینز کو جرمنی پہنچنا ہے اور جرمنی کہہ رہا ہے کہ یہ global hub hub ہے green hydrogen کا because ان کو پتہ ہے اتنی بڑی consumer market ہے اتنی بڑی industry لگ رہی ہے تو کیوں نہ بھائی بنے گا so وہ کہہ رہے ہیں اچھا some of the indians or the indian government or the ma they do believe that south asia is no more in shape south asia بدل گیا ہے لیکن آج جرمنی کے چانسلر نے کہا ہے کہ انڈیا is an anchor of stability in south asia اگر stability کو کھینچ رہا ہے یا stability کو کھینچ رہا ہے یا stability کو کھینچ رہا ہے تو وہ نریندرہ موڈی کر رہا ہے اتنی بڑی developments ہو رہی ہیں دنیا میں اس میں ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر country ہر country کا لیڈر جو ہے وہ انڈیا کی ہی بات کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کی کنٹریز کا کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے ہو رہا ہے trade ہو agreements ہو ساتھ میں کچھ فورم پر ملاقاتیں ہو conferences ہو summits ہو جو بھی ہو اب ابھی تو آپ نے دیکھ لیا break conference لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جرمن چانسلر Olaf Scholz پہنچ چکی ہے انڈیا اور دلی میں نریندر موڈی اور اور آل آف شولز کے بھی ایچ ملاقات ہوئی اب جرمن چانسلر کا اس ٹائمنگ میں انڈیا پہنچنا بہت زیادہ سگنی فکنس رکھتا ہے ہم کیوں انڈیا کی تاریف کریں وہ تاریف کرے وہ بڑھتا ہے بڑھے ہمیں اسے کیا وہ ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے آج بھی دشمن ہے ابھی دشمن ہے آپ کو یہ سکتے ہیں ہمیں انڈیا نے راوی بند کر دیا فلانا بند کر دیا چھوڑتا ہے پانی تاب ہم کہتے ہیں انڈیا نے پانی دوستوں نہیں انڈس وارٹر ٹریٹی سائن ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تین تریا تین تریا ہمارے تین پاکستان اس کو بھی آنکھیں نہ دکھائے پاکستان اس کو بھی آنکھیں نہ دکھائے یہ لابی چل رہی ہے کون کر رہی ہے ہمارے ساتھ چل رہی ہے امریکہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے ہمارے ساتھ چل رہی ہے ہمارے ساتھ چل رہی ہے کیوں انڈیا ہے موتی جی یہ وہاں پہ گے رشیہ گے جب اس کو تین دکھائے بھی واپس آ رہے سے جرمن چانسلر جرمن کو رہا ہے اب وہ جرمنی کے چانسلر نے فون کیا کہ موتی صاحب آپ واپس آ رہے ہیں انہوں نے کہا میرے ریسٹ کرنے دکھائے نہیں نہیں میں نے آپ سے ملنا ہے اکرم یہ کہا جاتا ہے موتی صاحب وہاں سے سیم ڈے جرمن چانسلر اپنی پوری کبینہ بندوں کے ساتھ موتی صاحب کو ملنے انڈیا آ گیا یہ انڈیا کی ایک پالسی آپ اپنے ذہن میں دیکھیں نا انڈیا ہماری فیور میں ہوتا انڈیا ہندوستان سے چلا اگوانستان جا رہا ہے کس رستے سے جا رہا ہے اگر انڈیا یہاں سے چلتا ہمیں بھی اس کا فیدہ ہوتا ہے انڈیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی میرے یہ کاٹنے نہیں پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہ تیسرے علاقے سے چھٹے علاقے میں جا رہے ہیں بیچ میں جو ایک دو لاکہ حرم ہے ہمیں وہ پیچھے کر گئے انڈیا والے کنور کار آپ کو یہ دکھ ہو رہا کہ پاکستان کو کیوں نہیں اندر لے رہے پاکستان کو پیسے کیوں نہیں آ رہے پاکستان امریکہ کا پروکسی ہے ہمارا سیٹو سینٹو معاہدہ ہوا ہے اب ہماری وام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیٹو سینٹو کیا بلا ہے اگر آپ کی انٹرویو کے بعد میری بڑی چھترول ہوتی ہے ان سے تم دیس رو ہی ہو میں انڈیا ہوں اور یہ بھائی پاکستان ٹھیک ہے میں انڈیا بنتے لے یہ انڈیا اور میں پاکستان یہ نورمل گدے نہ خریدیں چائنے والے میں کہتا ہوں اپورٹیٹ جو بڑے بڑے گدے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ملیں گے اور اگر اس سے بھی چاہیے تو پریزیدینٹ آس کے لے جائیں ادھر سے بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے ان کو وہ گدے بہت اچھے رکھیں گے وہ گدے یہ لے جائیں اور جو اکل والے انسان ہیں ہم ان کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیں گے یہ گدے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں اور ان گدوں سے ہماری جان چھڑوا دیں تو میں تو چائنہ کا شکریہ آدھا کروں گا اگر پارلیمنٹ سے بھی کچھ گدے لے جائیں تو میں کوئی پوچھتا رہی ادھر اگر وہ بکرے ہم وقتی گدے بن جاتے اس حکومت کے آگے تو گدے ہی ہیں پاکستان اور چائنہ کے بیچ ایک 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 سپورٹ ہونے جا رہے ہیں جس کو ڈنکی ایک سپورٹ کا نام دیا جا رہا ہے بیسے تو بڑی شرم کی بات ہے لیکن خبر یہ ہے کہ دو لاکھ سولہ ہزار کے قریب جو گھدے ہیں پاکستان چائنہ کو ایک سپورٹ کر رہا ہے انڈیا دنیا کو ایک سپورٹ کر رہا ہے ابھی برکس سامیٹ ہوا وہاں پر پرامنیسٹر نریندر موڈی نے صرف پیمنٹ میٹر یو پی آئے کو انٹروڈیوس کروایا اور برکس کے تمام میمبر کو بولا کہ آپ یو پی آئے کے تھرو جو ہے اپنی پیمنٹ کو پوسیبل بنایا ایک جانے بیڈیا جو ہے دنیا کو تکنولوجی جو ہے ایک سپورٹ کر رہا ہے ڈی فینس ایک سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے چائنہ سے بہت کچھ تو ایک سپورٹ کرتا ہے لیکن ایک سپورٹ میں گھرے جو ہے بیچ رہے تو آپ جو ہے کوئی ٹریڈ نہیں کر رہے ٹرےڈ ہو رہی ہے گدھوں کی ٹرےڈ ہو رہی ہے لیکن یہ یک طرفہ ٹرےڈ ہے یہ جو ٹرےڈ ہے یہ پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹ کی جارہی ہے اور چائنہ کی طرف سے ایمپورٹ ہو رہی ہے چائنہ واپسی میں گدھے نہیں دے رہا کیونکہ گدھے آلڑی بہت زیادہ وافر ہیں وافر سے زیادہ گدھے ہیں گدھے پالے جا رہے ہیں آپ کو یقین نہیں آ رہی ہے دیکھیں بڑے کیوٹ کیوٹ گدھے پالے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے نائن نائن آپ جو سمجھ رہے ہیں اب یہ جب میں آپ کو دکھانا شروع کروں گی آپ کو لگ پتا جائے گا یہ دیکھیں گدھوں کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے چائنہ میں اور یہ جو گدھے ہیں آپ دیکھیں میں تو بیچارے مطلب معصوم سا جانور ہے اس کیا کہیں ہم اس کو